جہادت مل جائے زندگی سے زیادہ عزیز اللہ کی ستم میں اتنا شفاہی ہوں اور انشاءاللہ اللہ سبالک وطالہ اور اپنے دین کے لیے پیدا کرے گا مجھے کسی نے کہا کہ تمہاری جان کی زیادہ ضرورت ہے مسجدوں کے مسجد حل ہوتے رہیں گے میں نے کہا نہیں نہیں میرے جیسے کرو اب جو لازین اور عربوں ایک مسجد کے تقدس پر فرمان ہو سکتے ہیں اس لیے مسئلہ یوں حل نہیں ہوگا مسئے کے حل کی طرف آئیے گھنکیوں سے بمباریوں سے اٹیپ سے مسئلہ بگر جائے گا میرا نساز تو آپ نے دیکھا میں نے والد صاحب کا خون دیکھا بے صبر نہیں ہوا بہنوں کا خون دیکھا بے صبر نہیں ہوا اپنے گھر کے حالات خراب دیکھے بے صبر نہیں ہوا نوکری سن نے ختم کر دی بے صبر نہیں ہوا تو آج میں ساغل نہیں ہو گیا ہوں الحمدللہ بڑے سمجھ کے ساتھ اور بڑی بصیرت کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ آج اپنی بہنوں کے شانہ بشانت کھڑا ہوں اور اپنے بھائیوں کے شانہ بشانت کھڑا ہوں کہ جان تو چلی جائے گی ہم اپنے مطالبات سے دسترداد نہیں ہوگے گزاری سے بزرگ علماء اکرام ہمارے علماء اکرام ہمارے سروں کے ساتھ ہیں ان سے گزاری سے کہ ہم بچے چھوٹوں کا ساتھ دیں ان طالبات کا ساتھ دیں ان طلبہ کا ساتھ دیں آئیں ہمارے ساتھ دیں آپ اٹھتے لیکن بہنیں پہلے اٹھ گئیں الفضل للمتقدم یہ پہلے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں اس لیے آپ آئیے ان کے سروں پر ہاتھ رکھئے اور ان کے شانہ بشانہ چلنے کا عزم کیجئے اور اگر ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم درجہ ہے دعا کیجئے اور ایک اور اہم بات ہی عرض کروں گا کہ جب ایسی مہمتے ہوتی ہیں تاریخیں چلتی ہیں تو کچھ علماء مذاکرات کی میز پر آ جاتے ہیں اور مذاکرات کی میز پر جا کر ساری تحریکوں کے سمرات کو ضائع کر دیتے ہیں نئی علیہ دیں گے انشاءاللہ اس لیے میری گزارش ہے کہ یہ تاریخ طالبات اور پاکستان کے ملسے کے طلباتی ہیں اس لیے جب تک ان طالبات نہیں مانتی آپ اگر اعلان صدر پاکستان ایک مسجد پر کر بھی دیتے ہیں مسجدوں پر تو ہمارے جب تک پورے مطالبات حل نہیں ہوتے ہم گزر گر سے گزارش کریں گے ایسے مذاکرات آنے تسلیم نہیں ہوں گے جب تک ہمارے پورے مطالبات تسلیم نہ کر لیے جائیں تبلیگی جماعت والوں سے گزارش تبلیگی جماعت اللہ والوں کی جماعت عظیم بزرگوں کی جماعت اللہ والوں سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اس وقت امت پر کرا وقت آ چکا ہے تو میں تبلیگی بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے پورے تبلیگی بھائیوں سے گزارش کریں کہ مراکس کے اندر مساجد کے اندر اعتقاف کریں اللہ سے مانگیں اور توبہ استفادار کریں تاکہ ان ہزاروں لاکھوں طلبہ اور طالبات کی جان کا مسئلہ آ گیا ہے یہ جان پر کھیلنے کو تیار ہیں یہ آپ سے استعمال کرتی ہیں یہ آپ کی بیٹیاں ہیں یہ آپ کی بینیں آپ سے استعمال کرتی ہیں کہ آپ مسجدوں میں بیٹھ کر ہمارے لئے دعا تو کر سکتے ہیں دعا کیجئے آپ ہمارے آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا جبلیگی جماعت سے سو فیصد ہم مستفیس ہیں الحمدللہ یہ عظیم لوگوں کی اللہ والوں کی جماعت ہے اور آئے ایک عظیم کام کر رہی ہے تو ہم ان سے دعاؤں کی درخواست کریں نوجوان علماء سے گزارے نوجوان علماء سے گزارے اور ہمارا طریقہ اور لائے عمل کیا ہے آج سے انشاءاللہ جامعہ فریدیہ کے ایک ہزار طلبہ یہاں مسجد کی انگر اعتقاف کریں گے اور ایک چلہ ایک چلے کے لئے یہاں اعتقاف میں دہت جائیں گے صوبہ اور استغفار کریں گے اللہ سے مانگیں گے اس لئے کہ مومن کا براہتیار الدعا صلاح المومن مومن کا براہتیار کیا ہے دعا ہے اگر دعائیں ہوئیں تو اللہ قادر ہے بغیر خون خرابے گی یہ مسئلہ حلقا تو دعا کرتا ہوں مجھے ایک مجھے کہتے ہیں آپ اپنی دوسروں کی بیٹیوں کی جانیں لتانا چاہتے ہیں میں نے کہا میں نے کسی کو نہیں روکا طلبہ سے کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے طلبہ سے کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے اور اللہ کی قسم مجھے طلبہ اور طالبات سے زیادہ یہ بات عزیز ہے کہ میری جان چلی جائے لیکن کسی اور کی نہ جائے ہاں وہ کھڑی ہیں تو اللہ تعالی ان کو جزائے سے دے وہ اپنی ہمت و حوث و جرت سے کھڑی ہیں طلبہ کھڑے ہیں اپنی ہمت اور جرت سے کھڑے ہیں اس لئے نوجوان علماء سے گزار کیے ہیں اور لا عمل یہ ہے کہ اسلامباد کے جتنے مدارس ہیں یہاں ہمارے طلبہ اعتقاف کریں گے اور بھی طلبہ جو ان کے ساتھ ہمارے ساتھ اس میں عہد میں شریک ہو بچاتے ہیں ان کو بھی یہاں سے لا عمل پوچھیں مسجدوں میں چھڑا رہے چالیس دن کا اعتقاف ہوگا جس میں فضائل عامال بھی پر کر سنائی جائے گی فضائل جہاد بھی پر کر سنائی جائے گا اور ساتھ ساتھ جہنا عامال بھی اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے خانقائی سلسلے کے اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا تعلوم کا جتنا سلسلہ چل سکا اس کو بھی چلا جائے گا اور جو دور والے علماء ہیں جو اس وقت پر ایچان ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں آپ کی بہنیں آپ کی منتظر ہیں آپ کے بھائی آپ کے منتظر ہیں آئیے ان کے سانہ بچانہ کھڑے ہو جائیے ہم کسی کے ساتھ مسلح تصادم نہیں چاہتے مسلح تصادم کا نہ ہمارا ارادہ ہے ہم یہ دعاؤں کو چاہتے ہیں پورے ملک سے ہم یہ اپین کرتے ہیں علماء سے اور لوگوں سے اپین کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی شکل میں جماعتیں بنایئے اور ایک گاری لیجئے اور اس کو قرائے پر لے کہ چالیس دن کے لیے ساتھ لیجئے اور ایک ہاتھ میں ایک جائے آپ کے ساتھ فضائلِ عامال ہو ساتھ فضائلِ جہاد ہو ساتھ بہنشتی زیور ہو تاکہ ہمارے آقا معلم بھی تھے بہنشتی زیور کے ذریعے مسائل کی تعلیم جلد چلے ہمارے آقا مجاہد بھی لے فضائلِ جہاد کے ذریعے فضائلِ جہاد کے ذریعے جہاد کا جذبہ بھی دار ہو ہمارے آقا مغلب بھی تھے فضائلِ عامال کے ذریعے تبلیغ کا سلسلہ بھی چلتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں لانا ہماری یہ تحریک ہتھیاروں کی نہیں ہم اپنی جانے لطا دیں یہاں وہ چیزیں جو غیر قانونی ہیں وہ ہم نہیں کریں گے دندا اور یہ چیزیں یہ ہماری ایسی چیزیں غیر قانونی نہیں تو قاپلے بنا بنا کر اسلامباد کی طرف پورے ملک سے رواں گواں کیے جائیں اور اسلامباد کی طرف پنڈی کی طرف آئیں ہم پر آمن احنی جاج رکاض کرانا چاہتے ہیں اور آ کر مفجدوں میں چالیس جن کا اعتقاف کریں چالیس جن کے لئے قاپلے چلیں اور ساتھ یہ تین کتابیں ہوں اور ایک ہاتھ میں جندا اور ایک ہاتھ میں تصدیبی ہونی چاہتے ہیں اللہ سے تعلق بھی قائم ہو اور اگر کوئی گھرگر کرے تو اس کا تھوڑا بہت علاجی ہو سکتے ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن ساتھ ساتھ یاد رکھو اہمیت کے ساتھ یہ بات یاد رکھو وضاحت کے ساتھ یاد رکھو سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا نجدی املاک کو نقصان پہنچانا نجائز اور حرام ہے نجائز اور حرام ہے اس لئے اگر ہاتھ پا کوئی رسہ روکتا ہے آپ پر لاتھی چارز کرتا ہے آپ نے کسی گاڑی کو نقصان نہیں پہنچانا کسی کو دکان کو نقصان نہیں پہنچانا کسی اور کو نقصان نہیں پہنچانا جو لڑتا ہے اس کے ساتھ تھوڑا بہت لر سکتے ہیں پہلے پیاروں محبت سے سمجھائیں اگر آپ لاہور سے چل رہے ہیں اور جیلم میں روک لیا گیا ہے آپ جیلم کی مسجدوں میں کام شروع کر دیں ان کو تبلیغ کا بھی گھر گھر جا کر کہیں جہاد کا بھی کہیں اللہ کے گھر گھر رہے ہیں اور مساجد تتقدس پامال ہو رہا ہے قرآن مجید شہید ہو رہے ہیں اور کون سا وقت آئے گا کہ ہم اٹھیں گے اس لیے اٹھنے کا وقت آ چکا ہے اور ایک ہاتھ میں رندہ اور ایک ہاتھ میں سکتی اور گاری ساتھ کر کے جتنے کافلے جامباد کی طرف روان دوان ہو سکتنے روان دوان ہو جائیں ہم احجاج نکال کر آئیں گے اور انشاءاللہ یہاں ہم گھٹے رہیں گے اگر ہم مارے گئے ہم شہید کر دیئے گے چند ہزار طلبوں اور طالبات تو انشاءاللہ پورے ملک کو کھڑا کر جائیں گے اتنا میں حجت کر جائیں گے یہ اور بات ہے کہ رب کریم کا نسام عجیب ہے جو مرنے کے ارادے کرتے ہیں وہ بچا کر بھی دکھا جاتا ہے یہ ضروری نہیں کم مارتا ہے اللہ تبارک بتانے حضرت ابراہیم سے کہا اسماعیل کو زبا کر دو لیکن جب انہوں نے زبا ہونے کا ارادہ کر دیا انہوں نے زبا کرنے کا ارادہ کر دیا وہ عزمت والے رب ہیں وہ شان والے رب ہیں وہ کبریائی والے رب ہیں وہ رفتوں والے رب ہیں وہ انتہان لیتے ہیں جب ہم جان دینے کا ارادہ کرنے گے انشاءاللہ اللہ تبارک بتانے دیسری کی طور سے مقدر کرنے گے لیکن ہم اپنی جان دینے کا ارادہ کر رہی لیں مختلف جماعتوں سے گزارے پیدل پارٹی والوں مسلم لیگ والوں آپ بھی تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جماعتوں کا فرق ہے اختلاف رائے اپنی جگہاں ہوتا رہتا ہے اور وہ چلتا رہے گا لیکن اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ مسلم لیگی ہیں یا پیدل پارٹی میں یا کسی اور جماعت میں ہیں خدا رہا سوچئے یہ مسئلہ آپ کا بھی ہے پیدل پارٹی والے کیا مسلمان نہیں ہیں مسلمان ہیں یقیناً اسی آپ کا بھی فریضہ ہے کہ مساجد کے تقدس کے لیے آپ بھی طالب طلبہ طالبات کا ساتھ دیجئے مسلم لیگ والوں آپ بھی ساتھ دیجئے اور جماعتوں والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی ساتھ دیجئے اور ان کا تعاوم کیجئے متحدہ مجلس عامل والوں سے گزارش متحدہ مجلس عامل والے ہمارے گزر گئے ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں ان کی قروانیوں کی ایک عظیم دادتہ ہے لیکن یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو بھی ایک عرصے سے یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی قرابدادے بے اثر ہو چکی آپ کے مظاہرے بے اثر ہو چکے اور اس قومی اسمبلی کے بیانات بے اثر ہو چکے اس لیے اب واقع وقت آ چکا ہے کہ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اسی سے دے آپ اسی تائید کرتے ہیں تمام مسلمان دوستوں بہنوں سے گزارش تمام مسلمان بہنوں قوم کی بیٹیوں بہنوں اور دوستوں سے گزارش پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس وقت سنگین مسئلہ سامنے آ گیا ہے ایسے وقت کے اندر تو بہر استفار کریں انابت اللہ کا وقت آ گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے اللہ سے خوب رہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری قوم کی بینیں اور بھائی اگر خوج کے اندر ان کے بھائی ہیں چچا ہیں مامو ہیں پولس کے اندر ان کے بھائی ہیں چچا ہیں مامو ہیں ان کے پاؤں بکر لیں کہ اللہ کا واسطہ ہے اے پولس والوں بھائیوں اے فوجی بھائیوں تمہارے پاس ساکتی تمہیں کھڑا ہونا چاہیئے تھا تم کھڑے ہوتے کھڑے ہوتے اللہ کی حضمت کے لیے اللہ کے گھروں کی حضمت کے لیے اے بھائیوں تم نے یہ نہیں کیا ہم تم سے یہ کہتی ہیں کہ اب تمہاری گنوں کا رکھ بہنوں کی طرف نہیں ہونا چاہیئے بھائیوں کی طرف نہیں ہونا چاہیئے ورنہ ان سے کہنا کہ تم قیامت کے دن کیا جواب دوگے جب قیامت کا منظر ہوگا نفسی نفسی کا منظر ہوگا اللہ کے سامنے سارے گھرے ہوں گے انبیاء رہے صلات و السلام بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ بتاؤ اے سوجی جوانو اے جرمیلو اے وزراؤ اے انتظامیہ والو اے پولس والو مسجد میں گر رہی تھی قرام شہید ہو رہے تھے تم کہا تھے چلو تمہیں پہلے سمجھ نہیں آئی تھی جب تمہاری بینے کھڑی ہو گئی تھی کفر میں پیش کر کھڑی ہو گئی تھی چطہ پر تیرہ دے رہی تھی تم تو ان کے پیرے دار بنتے تم تو ان کے محافظ بنتے تم غیروں کے محافظ بنے غیروں پر حملہ آور کرنے والے بنے دو مطبع حملہ کرتے تھے تیسی مطبع حملے کی دعوت دے رہے جب دعوت چل پری ہے کہ تمہاری یہی غیرت ہے سوچو اللہ کو کیا جواب دوگے اپنے عظمت والے رب کو کیا جواب دوگے چاند والے رب کو کیا جواب دوگے تمہارا کیا جواب ہوگا اگر سینک وطائی ہو گئی ہے تو آپ سنو ان سے کہو نوکری چھوڑ دو ملازمت چھوڑ دو اللہ روزی سے گا اللہ تعالیٰ بہتر روزی دے گا لیکن اپنی گنوں کا رخ دشمن کی طرف کر دو اپنوں سے ہتاو اب اس کے لئے یک جہتی کے لئے کیونکہ کچھ نہ کچھ ترتیب بنانی پڑتی ہے تو مشکرے سے یہ تیہ کیا کہ اس یک جہتی کے لئے کہ سارے کے سارے سفید پگری کا احتیمام کریں کس کا کریں گے پگری کا احتیمام کریں گے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید پگری کا عام احتیمام سفید پگری کا ہوتا تھا اس کے سارے ساتھی جو اس سے متفق ہیں وہ سفید پگری کا احتیمام کریں اور ایک جھنڈا بھی تیار کیا گیا ہے حضرت محبی کا جو جھنڈا ہوگا ان کے ساتھیوں کا کالا ہوگا ہم نے نیک شبون لیتے ہوئے یہ امید کرتے ہوئے کہ ہم بھی ان کے سپاہی بنیں اس کو لیتے ہوئے کالا جھنڈا تیار کیا بھی یہ ستیب تو بن گئی ہے سادہ سادہ بھی تیار کیا گیا ہے نیچے دو تلواریں اور اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اوپر اللہ اکبر تاکہ یہ جہتی کے لیے ہوگا تو یہ جو مطالبات دوستو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے آپ سارے کے سارے ان مطالبات پر ہمارے ساتھ متفق ہیں جان دینی پڑے جان دے گے کتائی حملے کرے کریں گے قربانی جانی پڑے دے گے الحمدللہ سننا چاہتا